جاتے وقت کی حالات میں کیا بیان کروں کہ اگر خاندان میں کوئی حج کو جا رہا ہے تو پورے خاندان کے لئے مصیبت آپ کو کیا پاکل باتیں کر رہے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں کئیسی مصیبت خاندان کے لوگ غریب مسکین اب چونکہ خاندان کا ایک فرحج کو جا رہا ہے تو حاجی کو کھانا کھلانا تو بہت ضروری ہے دعوت تو پورا خاندان پریشان کی اب اس کو کھلانا مولے تو پورے کھٹلے کو بلاو ان کے پورا پورا اٹھ کے آ جاتا ہو خاندان کو لے حج کو جا رہے نا اور اگر نہیں بلائے تو کیا لوگ ہے دیکھو حج کو جا رہا اور نہیں بلائے دعوت مدرگ گویا تو حج کو جا کے احسان کر رہا ہم پر جا جب ہوتا احسان کیا تیرے وجہ سے بستی بچ گئے تو عذاب آ رہا تو حج کو کیا بلکہ بچ گئی دعوت نہیں دیئے ایسے غلی ضرشدہ رہے میرے حج میں بھی تسکیرے چل رہے حجی صاحب کتی دعوت لے کر آئے اپنے کوئی ساؤں ملی حجی صاحب میرا بہت برا رہا معاملہ ان پچاس پر رگیاں میں تو آگے میں کوئی دعوتیں ملی تمہارا خاندان تو بہت بڑا ہے نا بلائے نہیں کسی نے حج ظلم ہو جانا دوسروں پر حج میں جانے کے بعد عبادتیں حج کے ارکان دعائیں تو یاد نہیں ہوتی لیکن چٹھیا بنتی دعوت جتوں نے دیئے دعوت میں کیا کھلایا ایک کھانا یا دو کھانے اور میٹھے کے ساتھ تھا کیا اس کے حساب سے چیزیں تہے ہوتی اس کو خالی پاکٹ دے دو دو خجور ایک پانی کی بوٹل ایک ٹوپی اور ایک تزبی انہیں کھانے میں دو کھانے بنایا تھا تو اس کے ساتھ اس کو کیا دو ایک رومال انہیں تین کھانے بنایا تھا جانا ماز انہیں اپنے کو بہت بار بلایا تو اس کے لیے وہ خالی لے کے جاؤں یہاں سے اس کی پوری پلاننگ ہو رہی یا عورتیں بیٹھی یہ شام میں آنے میں وہاں دیئے تسکیدیں چل رہے گولڈ کہاں سے لینا ہے شاپس کون سے اچھی دکھ رہی تھی سپر مارکٹ کون سے اچھے تھے اس کے برانچے ساور کھاں کھاں ہے اور یہ پلاننگ ہے اسی ہے دیتی اللہ رحم کرے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کسی کے حج پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں غور کی جیس سوچنے کی چیز یہ سب ملیں گا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب حج کو جا رہا ہوں تو اسے دیکھتا ہو دعوت 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 تو سب لوگ گلتے ہیں میں بلانا کوشش کر رہا میں ادھار لے کے کوشش کر رہا کبھی کہاں نظروں میں چل رہا خاموشی میں چل رہا دیکھ رہا ہے حج کو جا رہا میں تو سامجھانا لگتا دل میں میں کوشش کر رہا تھا مجھے بلانے کھالا دیئے آنے کے بعد پورا حساب لگا کہ ایک بڑی دعوت اور اس دعوت میں اور پورے آمال میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہو رہا کہ میں نے کیا سیکھ کر آیا زندگی کیسی گزارنا ہے سارے تذکرے میں نے کہا لینڈ مارکز کہا رہا کیا دیکھا لائٹ کیا جلتا تھا رات میں وہ ہرا ہرا لائٹ وہاں کا یہ ایسا تھا یہاں کا واش بیسن تھا وہاں کا شاور ایسا تھا ہاتھ دالے تو پانی آیتا تھا فلاں کرتا یہ ہوتا تھا میں کوئی سمجھا نہیں سارے تذکرے یہ در سکتے ہی حلال ہے میں یہ نہیں مل رہا ہوں نہیں لیکن وہ کہاں گیا توحید کا پیغام وہ کہاں گئی بھائی چارہ جو سیکھا وہ سنتوں کے مطابق آمال کے جو کوشش ہوئی وہ چالیس پچاس جن جو میں نے محنت مشقت کی عبادتوں کے اندر وہ جذبہ کہاں گیا میں یہ نہیں کر رہا وہ آکھے بولی آپ نے کیا کیا لیکن وہ جذبہ کہاں گیا اور وہ محنت کے ساتھ وہ لگن کے ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں میں اور اخوام عالم میں وہ توحید کا پیغام کیوں نہیں ہم نے پہنچایا کیوں ہمارے حج نے یہ نہیں سکھایا بڑی حج